نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواہت کرتا ہوں اور پینیکل نے لونس کر دی ہے تھرڈ ایڈیشن یہ دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ تھرڈ ایڈیشن ہے کس کا سسٹی دیز انگلیس بوکیبلیگی بک کا اس میں سارے لیٹیسٹ کوشن سارے لیٹیسٹ وکیب کو انکلیوڈ کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک جام ہوا ہے جس کے آنسر کیا چکی تھی آج سے دس پندر دن پہلے ان سب کو انکلیوڈ کر دیا گیا ہے یہ مارکٹ کی سب سے اپ ڈیٹڈ کتاب ہے سب سے زیادہ کومپریہنسیو کتاب ہے اس کتاب کو اس وکیب کو کرنے کے بعد میں اس بک کو کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی سمپلی پھائیڈ طریقے سے آسان طریقے سے پوری اس کتاب کو ڈولپ کیا گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کافی پہلے ہی ہوڑی کافی ہٹ کتاب ہے دو ایڈیشن اس کے ہوڑی آ چکے ہیں اس کے اندر کیا ہے جو سکسٹی ڈیز انگلیس وکیبلری بتا رہا ہوں ہے اور ٹونٹی تھاؤزنڈ انگلیس ورڈز وکیب ہے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ہوں اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اس کے لیے تو سکرین پہ چلتے ہیں جس سے کیا ہم سمجھ پائیں اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے ہلو ہی ی ہی کیا ہی ہوڑی بیگن Barnacle Kakla Klazes کے اندر میں آپ کا اپنا روز ایسر اور بات کرنے والے ہیں ایڈیم کے بارے میں ایڈیم ہم کر رہے تھے اور ایڈیم کی بات کر رہے تو اس میں ہم لوگوں نے کتنی باتیں کری تھی قریب قریب 2400 questions ہم کر چکے تھے اگر idioms کے لاما ہم بات کر رہے تو vocab میں ہم نے one word separations کافی اچھے سے complete کر رہا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو please go and watch that particular video اگر اگر ہم بات کر رہے تو idioms میں بات چیت چل رہی ہے letter s کے بارے میں s letter سے start ہونے والے idioms کے بارے بات چیت کر رہے ہیں بینہ time کو ویسٹ کرتے ہوئے بینہ time کو ویسٹ کیے ہوئے start کر لیتے ہیں سیسن کو 2400 one آپ کے سکرین پر ہے چوبیس سو ایک نمبر چوبیس سو آپ کر چکے ہو چوبیس سو ایک کیا گھر ہے set your house in order set your house in order کیا میننگ نکل کے آ رہی ہے set your house in order کی بلکل simple میننگ نکل کے آ رہی ہے set things in place set your house اپنے گھر کو ٹھیک کرو اپنے گھر کو ٹھیک کرو یہی تو میننگ نکل کے آ رہی ہے ٹھیک کرو اپنے گھر کو ٹھیک کرو کی میننگ کیا آ رہی ہے چیزوں کو بیوستیت کرنا چیزوں کو ٹھیک کرنا set your house set your house in order یا پھر set your house یہ بھی دے سکتا set your house تو بھی اس کی بھی میننگ کیا ہے ٹھیک ہے سب کچھ کیا کرنا arrange کرنا set things in place جو چیزیں جہاں کی ہیں ویسی کرنا جیسے کیا ہوتا set your house یا set once house in order اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ملک چیزوں کو بیوستیت کرنا done ہے set your mind at rest اپنے mind کو rest لگانا set your mind at rest اپنے mind کو کیا دینا بھی آرام دینا اس کا کیا مطلب ہوا set your mind at rest کی میننگ ہوئی free yourself from worry چنتاؤں سے خود کو مکت کرنا set your mind at rest کی میننگ کیا ہوگی بھئی چنتاؤں سے خود کو مکت کرنا free from fear free from fear یا پھر free from fear یا پھر free from worries چنتاؤں سے خود کو کیا رکھنا دور رکھنا مطلب اپنے دیماغ کو کیا دینا بھی آرام دینا جب تک آپ اپنے دیماغ کو آرام نہیں دوگے چیزیں کیا ہو جائیں گی بھئی worse ہو جائیں گی set your mind at rest کی میننگ آپ کو clear ہوگی ملکل easy ہے دونوں idiom بہت ہی زیادہ آسان ہے set in your ways set in your ways کا مطلب کیا ہوگیا بھئی اپنے طریقے سے چیزوں کرنا ہے نا اور جب اپنے طریقے سے چیزوں کو جب آپ کرتے ہو تو آپ اس میں بلکل بھی کوئی بھی آپ وہ نہیں چاہتے ہو کیا کہ کوئی آپ کو interfere کر رہے ہے نا اور جب چیزوں کو آپ اپنے طریقے سے کرتے ہو تو آپ بلکل کیا ہو تو rigid ہوتا ہو set in your ways یا پھر set set in once ways ہے نا set in once ways کا مطلب کیا ہوگیا بھئی set in once ways کا مطلب کوئی بھی جب اپنے طریقے سے چیزوں کرتا تو وہ کسی بھی طریقے کا interfere وردہست نہیں کرتا مطلب وہ inflexible ہوتا ہے ٹھیک ہے نا inflexible ہوتا ہے rigid ہوتا ہے rigid ہوتا ہے form ہوتا ہے form ہوتا ہے rigid ہوتا ہے مطلب وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو کرنا پسند کرتا ٹھیک ہے settle and old score settle and old score اب اس کی میننگ کیا نکل کر آتی ہے settle and old score کا مطلب کیا ہوتا بھئی کوئی پرانا dispute ہے کوئی پرانی بات چیت ہے آپ اس کو settle کر رہو اس کے لئے کیا کر رہو بھئی revenge لے رہو کیا to get revenge for something that happened in the past پرانا حساب کتاب چکتا کرنا کیا بھئی پرانا حساب کتاب چکتا کرنا اس کو کیا بولتے ہیں set and old score set and old score حساب برابر کرنا حساب برابر کرنا حساب برابر کرنا settle and old score settle and old score حساب برابر کرنا to get revenge for something that happened in the past ہے نا کوئی چیز جو past میں ہوئے اس کے لئے آپ کیا لے رہو بھئی revenge لے رہو revenge لے رہو اس کو بولتا ہوں کیا settle and old score right تو set in your ways inflexible rigid form strict بھی بول سکتا set in your ways مطلب strict decision بول سکتا rigid decision بول سکتا right اوپر کیا لکھا تھا set your mind at rest مطلب آپ اپنے mind کو آرام دے رہو اپنی چیزوں کو آرام دے رہو اس کو بولتا ہے set your mind at rest set your house in order set your house in order کی میننگ کیا ہوگا set things in place چیزوں کو آپ کیا کرو place کرو set things in place چیزوں کو کیا کرو place کرو مطلب چیزوں کو order میں رکھ رہو done ہے جلو یہ سارے easy ہیں چاروں کے چاروں کیا ہوگا ہمارے لئے easy ہوگا now question number 5 question number 5 میں اگر بول رہا ہوں 24 0 5 ہے نا 24 0 5 ٹھیک ہے shady past shady past shady past مطلب ایک ایسا عتیت جس میں بیمانی اور سرمندہ جنہ غٹنائے رہی ہوں ہے نا ایک ایسا عتیت جس میں بیمانی والی چیزیں ہوئی ہوں اس کو بولیں کیا shady past a dishonest and improper past history کیا لیکھ رکھا بھائی a dishonest and improper past history that is called shady past کیسا past بھائی shady past a dishonest and improper past history right clear shame faced shame faced کی میننگ کیا ہے بھائی doing a thing with same and embarrassment legit محسوس کرنا doing a thing with same بہت ہی سرمندگی سے آپ اس task کو کر رہو اس کام کو کر رہو اس کو کیا بولیں گے shame faced بولیں گے ٹھیک ہے نا چہرہ چہرہ کیسا دیکھنا چہرے پر سرمندگی کا ہونا کیا چہرے پر سرمندگی کا ہونا shame faced same faced same مطلب سرمندگی کا ہونا کچھ ایسا کام کر دیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے same faced بولیں گے اس کو saddy past or dishonest and improper past history اور shame faced کی میننگ کیا چہرے پر سرمندگی کا ہونا کلیر ہے doing a thing with same and embarrassment doing a thing doing a thing with same and embarrassment کلیر ہے کوئی دیکھکت کوئی دیکھکت نہیں چلو shape up اور sip out ہے na shape up shape up کرنا کوئی چیز ٹھیک کرنا shape up کرنا کوئی چیز ٹھیک کرنا shape up right and sip out کرنا sip out sip out مطلب باہر نکال sip out مطلب sip in مطلب اندر لینا sip out مطلب باہر نکال نکال shape up and sip out do your job properly or get out of fear ya to a a pna k dhang se راج کی بات بتانا اپنا confidence کسی کسی ساتھ سیئر کر رہا ہو کہ بھائی میرا راج کیا ہے میرے confidence کا کوئی بھی نہیں بتا تھا آپ کتنے بھی یوٹیوب بگرے پر سرج کررو کی بھائی آپ کے confidence کا راج کیا ہے یہ وہ فلانڈیم کا کوئی نہیں بتاتا بھائی کیوں باتا ہے گا بھائی وہ اپنی secrets کیوں کیونکہ سیئرہ کانفرینس کا مطلب کیا ہوتا بھائی confined confide a secret to someone جو آپ کے راج شپے تھے آپ کے مند میں جو آپ کا secret تھا اس کو آپ کیا کرو اپنے رہسی کو کسی اور کو بتا رہو ہے نا healthy ہونے کے رہسی کو topper ہونے کے رہسی کو پڑھائی کرنے کے رہسی کو لگا تار 6 گھنٹہ بیٹھنے کے رہسی کو ان سب کو آپ کسی اور کو بتا رہو تو اس کو کیا بولیں گے بھئی اس کو بولیں گے کیا confide a secret to someone share confidence share the wealth share the wealth یہ بھی easy ہے share the wealth کی میننگ کیا ہو جائے گی share the wealth کی میننگ ہو جائے گی give some of what you have got to each each of the others ہے نا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ کسی کے ساتھ باتنا simple سی بات ہے بھئی share your wealth کا مطلب کیا share the wealth ہو یا پھر دوسرا لکھا ہے share your wealth with someone ہے نا ٹھیک ہے share your wealth with someone اس کو کیا بولتے ہیں share the wealth اور share your wealth with someone کیا بولیں گے give some of what you have got to each of the others آپ کے پاس جو کچھ بھی دھن ہے اس کو آپ کیا کرو دوسروں کے ساتھ بات رہا اس کو بولیں گے share the wealth یا پھر share your wealth with someone easy ہے بہت easy ہے sharpen up sharpen up کہنا کیا کہلاتا بھئی sharpen up sharpen up مطلب don't be so stupid sharpen up بے وکوف مد بنو مطلب sharpen up مطلب اپنا دیماغ open کرو ہے نا mind open کرو mind open کرنے کا مطلب کیا ہوگیا بھئی خود بے وکوف نہ بنو اپنے intelligence سے کام لو don't be so stupid sharpen up کرو خود کو کیا کرو بھئی sharpen up کرو مطلب کیا خود کو بدھیمان بناؤ بے وکوف نہ بنو done ہے shattered dreams shattered dreams کیا ہوتا ہے shattered dreams بتائیں جرب shattered dreams کا مطلب ہوتا ہے shattered ہونا demolise ہونا destroy ہونا ٹوٹ جانا break بول سکتے ہو ہے break ہونا ہے break ہونا کیا dreams کا dreams کا break ہونا مطلب shattered hopes امیدوں کا ٹوٹ جانا سپنوں کا ٹوٹ جانا اس کو بولتا shattered dreams کیا بولیں گے shattered dreams shattered hopes right clear done ہے آگے دیکھیں شیئر delight شیئر delight کیا ہوتا بھئی شیئر comfort آپ نے وہ add دیکھا ہوگا ویرات کو لکھا جس میں وہ add کر رہے ہوتے اور ایک بات بول رہے ہوتے sheer comfort مطلب کیا ہوتا بھئی complete comfort complete complete comfort sheer delight extreme joy and happiness complete joy کیا بولوگے complete joy ہاں کی نا complete joy بولوگے sheer delight شیئر comfort کو کیا بولوگے complete comfort بولوگے complete delight complete comfort sheer comfort done shattered dreams shattered hopes sheer delight clear ہے کوئی دکت اگر میں بولو کی ابھی تک اپنے 12 کر رہے ہیں تو جب ایک نیجر دوڑ ڈال لیں اس میں سے کوئی دکت نہیں ہے ہر ایک word اپنے آپ میں easy ہے share confidence یہ بھی easy share the wealth یہ easy sharp in up یہ easy saturday dreams یہ بھی easy and share delight be easier ہم نے جتنے کریں سارے کی سارے کیا بھئی easy now the next sell out مطلب pay up now pay up now pay up now مطلب کی مطلب کی مت چکا نا pay کر na to pay sell out to to pay pay کر na sell out pay کر na pay out pay کر na pay up now key up now key much chuk na done sirk responsibility sirk responsibility kya hote sirk responsibility avoid doing your duty apna kama nahi karna take avoid doing your duty apna kama nahi kama sirk responsibility shirk responsibility avoid doing your duty apna kama nahi karna sirk responsibility kya lahata hai thik na apna kama nahi karna or dousra kya is ko or just kaisi a tariq sa 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 kai bhai apni responsibility sa dure bhaagna apni responsibility sa joh apu task dya gaya a ap us se dure shirk responsibility karo apni responsibility ko avoid karo kya woh sa kya avoid once responsibility once responsibility thik avoid once responsibility sirk responsibility kailata easy hai chalo easy koi dikkati next shiver went up and down my spine shiver 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 kya fear kya fear shiver kya nika kya nika kya went up up and down my spine pahle mire dhimang me gya dar and pher wahan se my spinal me chala gya mire bhai jada dher gya kya bhai bhai jada dher gya us spine bhai jada dher jana kya jada ho na bhai bhai jada ghabra jana very scared shiver went up and down my spine shiver right kaap na severing bhol te nga severing shiver se banna kya shivering right shiver se kya banna hai shivering banna this chis co understand karengi thik chalo thought and sweet thought and sweet ho na bhai thought thought and sweet ho na mtlb brief and good thought se brief banna sweet good chota chis 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 money s related short of change chis 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 اور بیلز ٹو میک اپ در ڈیفرنس ہے نا اتنے پیسے نہیں ہونا کہ آپ چیزوں کو پے کر پاؤ اس کو بولتا رہا ہے کیا سوٹ آف چینج کیا سوٹ آف چینج کلیر ہے سوٹ لیبڈ سوٹ لیبڈ ہونا مطلب کیا ہوتا بھی ہے نا نوٹ لیبڈ for a long time for a long time ٹھیک ہے اس کو بولیں گے سوٹ لیبڈ مطلب کیا ایم پرمانینٹ ایم پرمانینٹ اور کیا ٹرانجینٹ ایک ورڈ ہے ٹرانجینٹ ٹرانجینٹ ایفیمرل ایک ورڈ ہوتا ہے کیا ایفیمرل یہ سارے کیا ہے سر یہ سارے کیا ہے ایفیمرل یہ سارے کیا ہے ایفیمرل یہ کیا ہے سر یہ سینونیم ہے ایفیمرل ٹھیک ہے ٹرانجینٹ ایفیمرل ایم پرمانینٹ done ہے سوٹ لیبڈ done ہے easy ہے چلو سوٹ ٹیمپرڈ ہونا ہے نا سوٹ ٹیمپرڈ ہونا easily irritated and angered easily irritated and angered easily annoyed آسانی سے جو پریسان ہو جائے اس کو کیا بولنگے بھائی صور ٹیمپرڈ بولنگے اس کو کیا بولنگے اس کو کیا بولنگے بھائی صور ٹیمپرڈ بولنگے جو چیز آسانی سے اس کو easily irritated and angered easily irritated and angered easily annoyed ایسے ہی آپ کے ایسے ہی آپ کیلئر ہوتے جائیں گے جب آپ کے سمجھ میں یہ آجا گا بہت آسان ہے to take the responsibility shoulder the burden share the responsibility share the responsibility لکھا ہوا ہے to take the responsibility shoulder the burden اوپر ہی کیا لکھا short tempered آسانی سے گستہ کر لیتا ہے اس کو گستہ دلانا آسان ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی ایسی activity کر دی جسے کیا ہوگا بھئی گستہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں مجھا آتا ہے ہے نا اس کو گستہ دلا کے بھائی جائے مجھا آگیا short lived ہونا جو تھوڑے time کیلئے live آ رہے short of change مطلب ایسے کی short and sweet کا مطلب کوئی بھی چیز تھوڑے دیر کیلئے تھی لیکن اچھی تھی shiver went up and down my spine مطلب کیا میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا think responsibility responsibility مطلب آپ اپنے responsibility سے بھاگ رہے ہو avoid کر اپنی duty کو shell out مطلب pay کرنا right دیکھو easy ہے sheer delight complete delight sheer comfort complete comfort shattered dreams مطلب سپنوں کا ٹوٹ جانا ہے نا ٹھیک ہے sharpen up مطلب don't try to be stupid ہے نا don't be so stupid share the wealth share the wealth مطلب کیا ہوتا بھئی آپ اپنے wealth کو بات رہا ہو لوگوں کے ساتھ share کر رہا اس کو بولتا ہے share the wealth share a confidence to reveal a secret to reveal a secret kind of shape up and sip out shape up and sip out shape up and sip out next دیکھو shame face same face مطلب کیا بھئی ایسا چہرہ جو سرمندگی سے جھکا ہوا steady past ایک ایسا past جس میں آپ نے کچھ غلط کیا ہو اس کو بولیں گے steady past settle and old score کوئی پرانا حساب کتاب چکتہ کرنا revenge لینا set in your waste بلکل rigid ہونا اپنے چیزوں کو لے کے set your mind at rest set your house in order مطلب چیزوں کو بلکل order میں رکھنا تو آپ یہ سارے verse دیکھ رہو بلکل آسانی سے ہم ساری چیزوں کو کر جا رہے ہیں now the next shoulder the burden اب یہ جو پہلا ہے پہلا ہے اس کی میننگ آپ کو بہت ہی آسانی سے کیا ہو جائے گی prepare ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی you know the you know the you know the reason basically right کہ کسی کو اپنا کندھا دینا یا کسی کا کندھا بننا shoulder to cry on ہے نا کسی کو رونے کے لئے کندھا دینا یا کسی کا کندھا بننا ہم سبھی اس موقع کی تلاس میں ہوتے ہیں کہ کسی کا کندھا بن جائیں ایک ایسا کندھا جس پر آپ سر رکھ کر روک سکو someone to support in times of emotional need ہے نا جب آپ کو emotional need کی ضرورت ہو تو کوئی ایسا ہو پرپورٹ کرنے کے لئے اس کو بولتے ہیں کیا shoulder to cry on shoulder to cry on کسی کو کندھا دینا مطلب کسی کو emotional support دینا give emotional support give emotional support give emotional support ٹھیک ہے اس کو بھی بولتے ہیں shoulder to cry on shoulder to cry on easy تھا بہت easy تھا shoulder to shoulder equal equal ہے نا equal match برابری کا ٹکر shoulder to shoulder کندھ سے کندھا ملانا مطلب برابری کا ہونا equal ہونا کیا equal ہونا اب equal کسی بھی context میں بول سکتو shoulder to shoulder کسی بھی context میں بول سکتو چاہے وہ match کا context ہو کوئی business کا context ہو کہیں پہ competition کا context ہو تو context بدلتا رہ سکتا ہے لیکن shoulder to shoulder کا مطلب ہوتا ہے کندھ سے کندھا ملا کر چلنا برابر ہونا کیا ہونا بھئے equal ہونا show your good side show your good side show your good side show your good side کا مطلب کیا ہوگا بھئی صرف اتنا ہی دیکھنا جو اچھا ہو مطلب کیا صحیح رنگ سامنے آنا show your good side جو اچھا ہو مطلب کیا let someone see your best qualities so he will like you ہے نا آپ اپنے best چیزوں کو show your good side کا مطلب کیا ہوگا بھئی آپ جس چیز میں best ہو آپ سب سے پہلے اس چیز کو آپ کیا کرو represent کیا ہو کسی کے سامنے اس کو بولیں کیا show your good side کیا بولیں گے بھئی show your good side show your good side let someone see your best qualities so he will like you let someone see your best qualities so he will like you done ہے show your true colors کہتے ہیں نا یہ تو بھئی اپنے جبان سب کے بچے بچے کے جبان پہ کہ تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا کیا کیا ہم نے تم نے اصلی رنگ دکھایا اصلی رنگ دکھایا مطلب کیا کہ جو تم سچ میں ہو نا basically یہ negative term ہوتا ہے کیا ہوتا بھئی negative sense میں use کیا جاتا ہے یہ بھی دھان دیں گے یہ negative sense میں use کیا جائے گا اور یہ آپ کا positive sense میں use کیا جائے گا positive sense میں use کیا جائے گا تو یہ چیز کو بھی بلکل مارک کرتے ہوئے چلیں گے show your good side مطلب کیا کی اپنا best represent کرنا اور show your true colors کا مطلب کیا so throw your behavior what your true character is like behavior کے through آپ یہ بتا دیتے ہو کیا آپ اصل میں کیا ہو show your true colors ہے نا کیا 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 آپ actual کیسے دیکھتے ہو وہ نہیں color نہیں کہ کالے ہو گھرے ہو گلابی ہو ایسا بلکل نہیں کیا ہو بھائی کیا آپ real میں کیسے انسان ہو آپ کا intention کیسا ہے آپ کیسے character وہ چیز دیکھانا اس کو بولتے ہیں show your true colors done ہے show off کرنا easy آسان ہے نا ہر کوئی کر لیتا ہے تو swap آپ کو پتا ہے بہت ہی easy ہے someone seeking attention by showing of skills talents talents اور skills دکھا کے show off کرنے چل رہا ہے چاہے آپ کوئی بھی کوئی کوئی لگا ہوا ہے shrug it off shrug it off کا مطلب کیا ہوتا ہے shrug it off کا مطلب ہوتا ہے does not care ہے نا ٹھیک ہے does not care یا پھر careless kind of thing careless kind of having no importance بول سکتا ہو having no importance یا پھر expressing no importance expressing no importance ٹھیک ہے does not care careless having no importance expressing no importance shrug it off کیا shrug it off show off easy show off easy show your true two colors easy show your good side easy shoulder to shoulder easy ہے نا یہ سب easy easy ہی چل رہا ہے کہیں کوئی دکت نہیں دکت ہے تو please do comment right we'll discuss that show off کرنا ہو گیا shrug it off ہو گیا shrug your shoulders ہے نا shrug your shoulders اب shrug your shoulders کی میننگ کیا ہوگی جیسے کیا آپ اس سارے میں جب کوئی بات کرتے ہو نا اس سارے میں کوئی بات چیت کرتے ہو اور بات چیت کرتے چاہئے آپ کو یہ بتانا ہے کہ you don't know کہ سامنے والے نے کچھ پوچھا ہے کدھر کا رسطہ پوچھا یا کوئی بات پوچھئے تو آپ اپنے کندے کو ایسے کر دیں I don't know right ایسا والا تو اس کو کیا بولتے ہیں shrug your shoulders کیا بولیں گے بھئی shrug your shoulders a physical gesture کیا a physical gesture meaning that you don't know کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ کیا بول رہا ہے shrug your shoulders انہا اپنے کندے کو اکچا دے رہو کیا اچھکا اچھکا دے رہو right اکچا shunned by all shunned by all shunned by all مطلب کیا avoided and rejected by everyone وہ جو سب کے دوارہ خارج کیا گیا ہو shunned by all کوئی task یا کوئی person جس کو سب نے reject کیا ہو جس کو کیا کیا ہو سب نے reject کیا ہو اس کو بولیں گے شنned by all ہے نا avoided کیا avoided اور rejected by all rejected by all سب ہی کے دوارہ avoid کیا گیا reject کیا گیا ٹھیک ہے نا چاہے وہ person ٹھیک ہے person بھی ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہو سکتی ہے کوئی person ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہو سکتی ہے something ٹھیک ہے person or things or something right کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے کوئی project ہو سکتا ہے کوئی proposal ہو سکتا ہے ٹھیک ہے son by all right done shy guy shy guy shy guy کیا ہوتا بھئی shy guy shy guy ہوتا ہے بالکل سرمیلا 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 سا بچچہ shy guy ہونا مطلب کیا سرمیلا سا بچچہ ہونا a shy man کیا a shy man sick and tired of sick and tired of ہے نا دیکھو بھئی یہ دیکھو ایک چیز سمجھ لینا جب یہ ہے sh یہ ہوتا ہے sure یہ ہوتا ہے sir sometimes اپن بھی confused ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ ہائے توبہ کرنے کی نیورت نہیں ہے جی کچھ فرق نہیں ڈالتا ہے ہمیں صرف selection چاہیے یہ فرق ڈالتا ہے fed up with tired of اس کو کیا بلتا ہے sick and tired of sick and tired of fed up with کیا چیز fed up with 痛ک جانا کسی چیز سے next کریں scie of relief scie of relief scie مطلب کیا ہوتا ہے بالکل relaxation والی بات ہوتا چین کی سانس لینا راحت کی سانس لینا چین کی سانس لینا اس کو بولتا ہے scie of relief scie of relief and exhalation of air accompanied by a sense of relief اتنی کہانی نہیں sie of relief سرپا تھا راحت کی سانس لینا وہاں پہ جو لکھا آئے گا پیپر میں آپ کے بلکل easy ہی آئے گا سائی آفریلیف کی ہے نا ٹھیک ہے done ہے swissed on ہونا swissed on ہونے کی میننگ کیا ہے بھئی swissed on ہونا swissed on ہونا ہوتا ہے سر clever quick and well informed clever quick and well informed اس کو بولتا ہے swissed on ہونا جیسے کیا کوئی بات چیز چل رہی ہے کوئی بات چیز چل رہی ہے جیسے کلاس میں اگر یاد کرو اپنے academic کے ٹائم پہ تو ایک بچہ جرور آپ کی گروپ میں ایسا ہوتا تھا یا پھر آپ کی کلاس میں ہوتا تھا کہ جب بھی پڑھائی کی بات چلے گی تو اس کو لگتا تھا بھائی اب میرے کو سن لینا چاہیے یہ چیز اس کو ملتا ہے switch on ہو جاتا تھا وہ بلکل ہے نا وہ اپنے concept لے کر آ جاتا تھا بھائی یہ چیزیں ایسے کر سکتے ہیں تو switch on ہونے کا ملتا ہے clever ہونا clever ہونا well informed ہونا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے well informed کی meaning کیا ہوگے بھائی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو کیا ہے بھائی جانکاری ہے اس کو بولتے ہیں کیا switched on ہونا clever ہونا آپ بھی اگر switch on کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ چیزوں کو بلکل اچھے سے grasp کر رہو گے بلکل اچھے سے hold کر رہو گے right تو switched on ہونا clear ہے چلیں آگے چلو sworn enemies sworn enemies کیا ہوتا بھائی sworn enemies مطلب کیا bitter enemies sworn enemies مطلب کیا bitter enemies cutter دوسمن ہے نا bitter enemies cutter دوسمن کیا ایک word ہوتا ہے کیا cutter cutter دوسمن ہونا اس کو بولتے ہیں کیا sworn enemies ہونا sworn enemies ہونا cutter دوسمن ہونا idiom ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ ہی idiom اٹھ کے صرف آپ کو one word substitution میں یا idioms and phrases کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ idioms آپ کو reading comprehension میں بھی help کرتے ہیں یہ ہی idioms آپ کو close test میں بھی help کرتے ہیں یہ ہی idioms آپ کو کہاں help کرتے ہیں بھائی جمبل فارم میں بھی help کرتے ہیں اس لیے idioms کا جاننا ضرور ہے اگر آپ meaning کو extract کر پا رہے ہوگے تب ہی آپ close test کو بھی figure out کر پاؤ گے تب ہی آپ reading comprehension کو بھی کر پاؤ گے and تب ہی آپ کس کو پیرا جمبل کو بھی کر پاؤ گے جب meaning سمجھ آئے گی تو so try to get that thing کیا آپ بول رہا بھائی signing your death کیا signing your death کہتے ہیں بھائی تم نے اپنے موت کے paper پر تم نے sign کر دیا signing your death کا مطلب آپ پیسے سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کرنے میں مجھے گھاٹا ہی ہونے والا still you are doing that task آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے phone چلانے سے آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں still you are doing that thing آپ کو پتہ smoking کرنے سے آپ کے lungs خراب ہو سکتے ہیں آپ کو cancer ہو سکتا ہے still you are doing that thing تو اس کو بولتے ہیں signing your death signing your death doing something that will prove to be a harmful to oneself later ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں وہ چیز کیا ہونے والی ہے ہمارے لئے harmful ہی ہونے والی ہے still we are doing that thing doing something that will prove to be harmful to oneself later اپنی ہی مرتو کے فرمان پرہستاشر کرنا کچھ ایسا کرنا جو آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ چیز آپ کو کیا کرے گی harm ہی کرے گی ٹھیک ہے تو signing your death بولتے ہیں done ہے اتنے میں کوئی دکت silent partner ہونا silent partner ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ business کرتے ہیں کچھ لوگ business کرتے ہیں بھائی سب کرتے ہیں بھائی جس کو من ہو ٹھیک ہے تو کچھ لوگ business کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے business کرتے ہیں کہ اس میں 3-4 لوگ group میں ہیں جس میں 3 actively part لیے ہوئے کوئی CEO بنا ہوا کوئی CTO بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے right اس particular company کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو صرف invest کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے in actively part لیا ہوا ہے اس میں active نہیں ہے وہ باہر چاہیے بیٹھ کے سارے کام کو دیکھ رہا ہے تو اس کو بولیں گے silent partner an investor an investor who takes no part in the operation of a business ہے نا کی وہ business میں وہ part نہیں لے رہا اس نے صرف invest کر رہا ہوا پیسہ لگائے ہو بلکل چپ چپ بیٹھ کے ساری چیز دیکھ رہا ہے اس نے کوئی official post grab نہیں کری ہوئی ہے اس کے پاس کوئی official post نہیں ہے تو اس کو بولتا ہے کیا silent partner کیا بولیں گے بھئی silent partner an investor who takes no part in the operation of a business right silly goose ہونا silly goose مطلب کیا ہوتا بھئی silly fool بے وکوف silly goose کا مطلب کیا ہوگیا بھئی بے وکوف ہونا بے وکوف ہونا silly goose ہونا کہلاتا ہے تو بے وکوف مارک کریں گے now the next next کی بات کریں silly goose ہو گیا بھئی simmer down simmer down simmer down کیا ہوتا بھئی simmer down ہونا simmer down ہونا مطلب کیا گصہ کم ہونا بھئی گصہ ٹھنڈا ہونا get your anger under control get your anger under control یا پھر cool off cool off simmer down کو ایک ساتھ لکھ ہوگے ٹھیک ہے نا تو اور گل کو اگر آپ کی پیپر میں صرف cool off آتا ہے تو cool off کی بھی meaning simple یہ سمجھنا ایسا نہیں کوئی چیز ٹھنڈی کرنی ہے اب اپنا گصہ ٹھنڈا کرنا ہے right so simmer down کیا ہو گیا بھئی simmer down کی میننگ ہو گئی simmer down کیا کرنا بھئی cool off کرنا cool off کرنا اپنا گصہ ٹھنڈا ہونا your anger anger under control anger کو اپنے control میں کرنا simmer down کرنا single combat single combat single combat کیا ہو تا combat لڑائی one on one ایک ایک برابر برابر single combat برابر single combat کی میننگ clear ہوئی جی single file single file single file ایک ہی line one behind the other one after one 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 ایک کے بعد ایک ہونا اس کو بولتا ہے single file ہونا in line کیا بولیں گے بھئی in line ہونا one behind the other single file ہونا one behind the other single file ہونا in line ہونا single handed single handed ہونا single handed ہونا کس کو بولیں گے single handed ہونا done without anyone else help بینا کسی help کے آپ نے کوئی چیز single handed کر رہا اکیلے میں نے اپنے دم پہ یہ چیز حاصل کر رہی ہے single handed done without anyone else help بینا کسی اور help آپ اپنے چیز حاصل کر ہم چیزوں کو بہترین طریقے سے set your house in order کی اپنے سارے چیزوں کو ایک order اس کو بولتا ہے set your house in order set your mind at rest کی کی آپ اپنے mind کو worries سے fear سے دور رکھ رہا set in your ways مطلب کیا اپنے حساب چیزوں کو کرنے inflexible ہو settle and old score کوئی پرانا ویواد کوئی پرانا ویواد کوئی پرانا dispute ہے ویواد کیا کرو کو کم کرو مطلب revenge لے رہا بدلا لے رہا saddy past saddy past بھلا ہوتا نا سرمندگی والی سب لیتے ہیں ہم نہیں لیں گے کوئی اور لے گا ایسا اچھے کام کرنے کے ٹائم پر یہ نہیں سوچتے ہیں ہم اچھا کام نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا ہم اچھا کام کر لیتے ہیں ہم نہیں پیسے لیں گے کوئی اور لے گا shape up or sip out کا مطلب کیا ہوا اس کی میننگ سے اتنی ہوئی کہ اگر آپ کو ٹھک ٹھک کرنا ہے تو کام کو ٹھک ٹھک کرو نہیں تو وہ چیز چھوڑ دو اس چیز کو چھوڑ کے آپ چلے جاؤ اس کو بولتا ہے shape up or sip out confide a secret to someone confide tell tell بتانا secret share the wealth مطلب اپنے پیسے کو distribute کرنا لوگوں میں باتنا اپنے wealth کو باتنا اس کو بولتا ہے کیا share the wealth کرنا sharpen up کرنا sharpen up کرنا don't be so stupid sharpen up don't be so stupid دوسرے طریقے سے کیسے یاد رکھو گے be wise be wise دوسرے طریقے سے کیسے یاد رکھو گے be wise بلکل wise ہونا be wise sharpen up کا مطلب کیا ہوگیا be wise بلکل بدھیمان ہونا سمجھدار ہونا ٹھیک ہے چلیں shattered dreams مطلب کیا shattered hopes hopes کا ٹوٹ جانا break ہو جانا اس کو بولتا ہے shattered dreams sheer delight sheer delight sheer comfort sheer delight sheer comfort sheer extreme یہ سب کچھ same meaning shell out sell out pay to pay simple sirk responsibility مطلب کیا آپ اپنی responsibility سے پیچھا چھوڑا رہو اپنی responsibility سے بھاگ رہو اس کو بولتا ہے sirk responsibility fever went up and down my spine جو ڈر ہے وہ میرے سر تک گیا پھر میرے spine میں چلا گیا مطلب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے extremely fearful very scared بہت زیادہ بہت زیادہ ڈر جانا short and sweet چھوٹا کم اور کیا اچھا کم اور اچھا کیا آپ کھانا بنا تو تیسٹی سب جی بن گئی تو اس دن سب جی آپ کو زیادہ کھانے کو من کر گئی لیکن کیا ہے سب جی ختم ہو گئی تو short and sweet جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ کم بن جاتی ہے short of change کھلے پیسے نہ ہو نا short of change بولتے ہوں کیا do not have enough coins or bills to make up the difference short lived جو چیز permanent نہ ہو impermanent short lived کیا ہو گئی impermanent not lived for a long time transient ephemeral اس کو بولتے ہیں کیا short lived بولتے ہیں short tempered ہونا جو چیز آسانی سے جس کو گصہ آ جاتا ہو ہم اپنے گصے پہ control نہ ہو اس کو بولتے ہیں short tempered easily irritated and angered easily annoyed بہت ہی آسانی سے کیا ہونا disturb ہو جانا اس کو بولتے ہیں short tempered solder the burden solder the burden solder the burden کا مطلب ہوتا ہے to take the responsibility responsibility لینا solder the burden responsibility لینا solder to cry on solder to cry on solder to cry on give emotional support کہتے ہیں بھائی کہ بھائی رونے کیلئے کندھا چاہیے تجھے کسی ہی رونے کوئی رو رہا ہے کوئی اداس سے کوئی دکھی ہے اس کا کندھا بننا کہلاتا ہے solder to cry on solder to solder مطلب کیا equate کرنا equally آپ سارے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہو سارے burden کو equally ہینڈل کر رہا ہو equal competitor بن رہا ہو مطلب کیا solder to solder easy next show your good side مطلب آپ اپنے positive aspect دکھا رہا ہو کہ آپ اپنا best perform کر رہا ہو show your good side آپ اپنا best perform کر رہا ہو that is what let someone see your best qualities so he will like you right وہ بنے گا کیا آپ کا positive negative sense کیا بنے گا show your true colors آپ اپنی اوقات دکھا رہا ہو show your true colors مطلب آپ اپنے real اوقات دکھا رہا ہو اس کو بولتا ہے so your true colors show throw your behavior what your true character is like done ہے show off کرنا easy دکھاوا کرنا shrug it off کرنا مطلب کیا care نہیں کرنا shrug it off کی مانی کیا ہوگا بھئی does not care بلکل بھی دھیان نہیں دینا care نہیں کرنا shrug it off ہوتا ہے shrug your shoulders کا مطلب ہوتا ہے ایک بلکل physical gesture کوئی چیز منا کرنے کا شنس کی شنس میں یا چیز آپ کو پتہ نہیں ہے اس شنس میں shrug your shoulders کا use کرتے ہیں shun by all shun by all کا مطلب کیا ہوتا ہے avoided or rejected by everyone by all اس کو بولتے ہیں shun by all five guys سرمیلا بندہ sick and tired of fed up ہونا تنگ آ جانا بہت زیادہ تنگ آ جانا اس کو بولتے ہیں sick and tired of next sigh of relief بلکل chan کی سانس لینا relief ولی statement کو feel کرنا sorry relief ولی state کو feel کرنا اس کو بولیں shy off sis on clever well informed swan enemies مطلب کیا ہوتا کٹر دوسمن bitter enemies بہتر اینمیز بہتی کڑوی دوسمنی ہونا اس کو بولتے ہیں swan enemies signing your death signing your death کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے موت کے پیپر پر خود ہی sign کرو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے مجھے نقصان ہوگا ٹھیک ہے میرا ہی نقصان ہوگا تو بھی آپ وہ چیز کر رہو still you are doing that thing that is called signing your death silent partner ایک ایسا partner جو actively business کا member نہ ہو لیکن اس میں investment کیا ہوا اس کو کیا بولیں گے silent partner کیا ہونا بھئی silent partner ہونہ right silly goose ہونا silly fool ہونا silly goose ہونا next کیا گیا simmer down simmer down مطلب کیا simmer down کسی کو اپنا گستہ اپنے control میں رکھنا simmer down cool off ہونا cool off simmer down single combat one to one one لڑائی لڑنا one to one ایک ایک مطلب برابری کا لڑائی برابری کی ٹککر اس کو بولتے ہیں single combat single file ہونا مطلب کیا in a queue in a line one after one one after one ایک کے بعد ایک چیز order میں ہے one behind the other ایک کے پیچھے ایک اس کو بولتے ہیں single file ہونا اور single handed ہونا مطلب کیا کوئی بھی چیز آپ نے خود کے دمپر کری ہے without any help without anyone else help اس کو بولتے ہیں single handed easy ہے دو کتنے easy آج جلی تری کے ساتھ آپ نے سارے کیا now the next 2441 2441 چاہ رہا ہے 2441 کہہ رہا ہے single minded ہونا single minded ہونا مطلب کیا بہت زیادہ concentrate ہونا چاہونا بھئی concentrating solely only 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 on one thing ایک time پہ کسی ایک task پہ one time پہ سارے کیا یا تو پانی میں گیا تیجی سے sink sink دوب رہی ہے sinking fast اسی کو بولیں گے کوئی چیز بہت تیجی سے دوب رہی ہے تو deteriorating fast یا کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تیجی سے deteriorate ہونا deteriorating fast ہے نا تیجی سے کوئی چیز خراب ہونا تیجی سے گراوٹ ہا نا تیجی سے گراوٹ ہا نا کسی چیز میں sinking fast جسے وہ share market ہے تو deteriorating fast ہے نا تیجی سے گر رہے ہیں اس کے آقڑے یا پھر spoiling fast spoiling fast تو دیس ٹو ورڈ فر ڈات پٹکللر ورڈ کیا sinking fast thinking first sinking in sink in sink in sink in finally beginning to get the intended meaning جو چیز جس پٹکللر ورڈ یا پھر جس پٹکللر task آپ کو meaning سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ meaning دیرے دیرے آپ کو understood ہونے لگے sink in لگے گوتے لگانے لگے وہ چیز آپ کو سمجھ آنے لگے اب آپ ڈوب نہیں رہے آپ اس چیز کو understand کرو grasp کرنا grasp something grasp something slowly آرام سے یا پھر gradually بھی word ہوتا ہے slowly یا پھر gradually ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی چیز آرام سے دیرے دیرے understand کرنا start کر دیا so sinking in بولیں گے کیا بولیں گے sinking in بولیں گے sit tight sit tight sit tight sit still don't move stay where you are and wait ٹھیک ہے sit tight کا مطلب کیا جہاں پر ہو وہیں رہو stay where you are and wait sit tight کیا بولیں گے sit tight بلکل tightly وہیں بیٹھو sit still جیسے ہو ویسے رہو یا پھر کیا don't move sit tight کی میننگ کیا ہوگی don't move بلکل بھی move نہ کرو sit tight sit still stay where you are and wait sitting duck sitting duck کا مطلب an open target آسان سکر sitting duck sitting duck بیٹھے ہوئے duck کے پاس آپ چلے گئے بیٹھے ہوئے duck کے پاس بیٹھے ہوئے بطک کے پاس چلے گئے sitting duck بیٹھا ہوا بطک اب مالو بطک بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کرکوڈائل آگیا کہیں سے tiger آگیا loin آگیا اس کے لئے وہ بلکل capture کرنا آسان ہوگا ڈک تو بھاگ بھی نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو وہ آسان ہوگا اس کو capture کرنا تو اس کو بولتے ہیں sitting duck an open target آسان سا سکار an open target right sitting on the fence یہ fence ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے ادھر jump مارو ادھر jump مارو sitting on the fence میں نے آپ کو کیا پتہ ہے ایک fence پہ ایک wall پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے left side میں jump مارو یا right side میں jump مارو کدھر جاؤں مطلب کیا having trouble deciding one way or the other مطلب کیا confused ہے نا کیا ہونا بھئی confused ہونا ٹھیک ہے نا unable to unable to make unable to make make a clear cut decision unable to make a clear cut decision unable to make a clear cut decision اس کو بولتے ہیں sitting on the fence confused کیا بولیں گے بھئی confused بولیں گے sitting on the fence بولیں گے unable to make a clear cut decision بولیں گے having trouble deciding ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو مطلب کیا ہے بھئی مطلب ہے sitting on your hands simple سی بات ہے you are worthless simple سی بات ہے کیا you are worthless کوئی بھی کام نہیں آؤ وہ کرنے کو sitting on your hands نا اس کیا کہہ six feet under six feet under کی میننگ کیا ہوگا بھئی dead and buried dead and buried in the christian tradition six feet below the ground six feet below the ground یہ tradition ہے بھئی christian کا کہ بھائی کسی بھی dead body کو ہم اگر bury کرنا ہے تو ہم کتنے اندر لے کے جائیں گے بھائی six feet six feet six feet six feet six feet six feet under dead and buried in the christian tradition six feet six feet below the ground ڈھڑتی سے چھے پٹ نیچے sixth sense ہونا sixth sense ہونا مطلب کیا an intention ہوتا ہے بھائی ایک intention ہوتا ہے جس کو آپ intuitive بولتا ہو an intuitive mental gift for seeing and knowing things that others do not ایک طریقے کا کیا بھائی ایک طریقے کی understanding کا ہونا جس سے آپ future کی چیزوں کو understand کر پاؤ یا future نہیں سامنے والا کیا سوچ رہا ہے کیسے سوچ رہا اس چیزوں کو سوچ پاؤ سمجھ پاؤ understand کر پاؤ اس کو جو understand کر لے رہا ہم کیا بولتے بھائی اس کے بعد six sense وہ اچھی طریقے سے understanding کر پاتا six sense ہونے کا صرف اتنا مطلب ہے six sense ہونے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ کوئی سامنے والا کیا کر رہا ہے چیزوں کو اچھے طریقے سے understand کر پا رہا مطلب اس کے پاس کیا ہے ایک اچھا knowledge ہے ایک اچھے understanding ہے difficulty create کر رہا ہے مطلب success کیونکہ آپ تیار کے نکل گئے single minded ہونا کسی ایک چیز پر targeted ہونا ملاقات کریں گے اگلے ویڈیو میں نئے questions کے ساتھ تب تک مست ہو کہ آپ پڑھائی کرتے رہے کوئی ڈککت کوئی ڈاؤٹ آتا تو please do comment in the comment section ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کوئی trick بننے لائک ہو تو آپ اس کو بھی trick سے بتا دیا کریں ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہاں بول رو کہ trick ہے تو trick ہوگا ہے نا لیکن میں بھی دیکھنا چاہوں گا کتنے trick آپ بنا پاتے ہو سمپل سی بات ہے تینے جار چار ہزار ورڈ یاد کرنا ہے آپ کو اور آپ سوچ رہو trick سے ہو جائے گا آپ بھی سوچو جڑا ٹھیک ہے چلیجے thank you so much موسیقا